بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے قصان بھئیو ٹھیک ٹھاگو پرانے بقتوں میں جو حل چلایا جاتا تھا کھیتوں میں وہ بیلوں کے ساتھ چلایا جاتا ہے ابھی تو جدید آگیا دعور ٹریکٹر سے جو حل جتا جاتا ہے وہ ٹریکٹر سے کوئی بھی فصل کاشت کی جاتی ہے ٹریکٹر سے کی جاتی ہے تو یہ پرانے دعور کے میں ہوتا تھا کوئی بھی فصل کاشت کرتے تھے تو بیلوں سے حال جوزتے کرتے تھے یہ آج میں گیا ہوا تھا ایک جگہ پہ ابھی بھی کچھ جگہ پہ یہاں پہ ٹریکٹر نہیں جا سکتا وہاں پہ بیلوں کی مدد سے کاشت کاری کی جاتی ہے تو کیا نام ہے پہلے پانی کھیتوں کو لگاتے تھے وہ بھی بیلوں کی مدد سے ہوئے میں بیل جوت کر کھیتوں کو پانی لگایا جاتا تھا تو اسی سے حل چلایا جاتا تھا کسی سے یہ قدو کیا جاتا تھا یہ جو ہے نا منجی کے لیے زمین تیار کی جا رہی ہے اس کو بولتے ہیں قدو بعد میں اس میں جو ہے نا منجی لگائی جاتی ہے چاول کی دان کی فصل جو ہے نا وہ گائی جاتی ہے تو اس کے لیے پانی بہت ضروری ہوتا ہے تو پہلے تو سارا کا سارا ہی جتنے بھی کھیتی تھی وہ ساری کی ساری بیلوں سے کی جاتی تھی ابھی تو جدید دورہ آگیا ہے تو بیلوں کی جگہ پہ ٹریکٹر آگئے ہیں تو سارا کام ٹریکٹر سے ہی لیا جاتا ہے ابھی بس وہ جگہ جو ہے نا بیلوں سے کاشت کی جاتی ہے جس پہ ٹریکٹر نہیں جا سکتا تو کہیں کہیں پہ یہ ملتا ہے دیکھنے کو نہیں تو ابھی یہ بلکل ختم ہو گیا مدانی علاقوں میں تو سمجھ لو نہ ہونے کے برابر ہے تو پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں پہ ہیں یہاں پہ ٹریکٹر نہیں جا سکتا تو یہ بھی مدانی علاقے کی یہ یہاں سے مٹی اٹھائی ہوئی ہے یہ بہت ڈاؤن ہے یہ خیر تو یہاں پہ ٹریکٹر نہیں آ سکتا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ویڈیو میں دوسرے خیت بہت اونچے ہیں تقریباً تین سے چار فٹ اونچے ہیں تو یہ ڈاؤن ہے اس لیے ادھر جو ہے نا بیلوں کی مدد سے جو ہے نا خیت کی تیاری ہو رہی ہے تو پہلے وقتوں میں تو مکمل زمین جو ہے نا وہ بیلوں کی مدد سے حل چلایا جاتا تھا کنگ میں سے پانی جو ہے بیلوں کی مدد سے نکال کے کھیتوں کو لگایا جاتا تھا تو ابھی تو بیلوں کا نام و نشان بھی نہیں ملتا یہ میں ایک گاؤں میں گیا ہوا تھا تو ادھر دیکھا ہے صبح تو میں نے سوچا ابھی یہ بھی ایک پرانی یادیں وہ تازہ ہو جائیں گی تو اس لیے یہ مقتصر سی ویڈیو بنائی ہے امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آنے کی صورت میں لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سکسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ زفروال بیوٹی چینل کو سکسکرائب کریں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ اللہ حامی و ناصر ہو آپ کا اللہ حافظ